محسوس محترم سامعیم مزراد اللہ رب العصد نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہوں جو پاکیزہ جماعت عطا فرمائی اس جماعت کا نام ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم او مقدس جماعت کہ جنت جنتی ہوندہ اعلان اللہ واقع نے قرآن کریم اچھ پڑھائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ باب نے صحابہ اکرام دے ایمان بھی گواہی اپنے قرآن شکریہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس جماعت صحابہ اے عزاز اور حیثیت حاصلے کہ اینا نے اپنی نمازان آمنہ دے لال دے پچھے پڑی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑ بندہ نماز پڑھ لئی قبل از حق نماز کو پہلے آ جائے مسجد اچھ بیٹھ کے نماز دا انتظار کرے انہوں سواب مل گئے سادہ جب حصل ہے کہ جب مسجد اچھ بیٹھ کے نماز دے وقت دا انتظار کرے انہوں سواب مل گئے خود سوچ صحابہ کا مقدر کہ آج دا نمازی کعبے وال مو کر کے اپنے امام دا انتظار کرے صحابہ اکرام صرف کعبے وال چہرہ کر کے خضور دا انتظار نہیں سکتے بلکہ صحابہ اجرہ مصطفیٰ والوے کے انتظار کرے نماز دے وقت دا انتظار کرے انہوں سواب مل گئے صحابہ اکرام کہ صحابہ نماز دا بھی انتظار کرے سن دیدار مصطفیٰ کا بھی انتظار کردے سن اجرہ نمازی صرف نماز دے ٹائم کا انتظار کردے صحابہ حجرہ مصطفیٰ دیکھتے سن کہ حضور قدو اپنے حجرے چو قدم مبارک مسکی دیچ رکھ کر کہ دیدار مصطفیٰ کا بھی انتظار کرے آج دا نمازی نماز پڑے امام نے اللہ اکبر کہہ کے نیت بن لے مقتدی نے بھی نیت بن لے صلاح امام نے بھی پڑھی صلاح مقتدی نے بھی پڑھی کہ جدو سورہ فاتحہ امام نے شروع کی تھی کہ مقتدی خاموش ہو گئے چوپ ہو گئے مسئلہ ہے کہ امام دی اطراد مقتدی بھی اطراد ہے امام دی اطراد کا سواب مقتدی انو بھی لے گا خود سوچنا جدو صحابہ انہوں نے پیچھے کھڑے انہیں امام تے قریب بھی ہو سکتا ہے امام تے فقیر بھی ہو سکتا ہے امام تے کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے امام تے کسے بھی نسل کسے فاؤنگا بھی ہو سکتا ہے خود سوچ اونا صحابہ اکرام دی نماز کا کی ادلو سواب ہوئے گا کہ جینا نو مصطفیٰ دی اطراد دی سواب بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام نماز بڑھائے دوران نماز اگر مقتدی کوئی غلطی ہو جائے جماعت اس تو سجدہ صاحب نہیں امام اگر کوئی خلقی کرے کہ سجدہ صاحب کرے گا گویا امام زامن ہے مقتدی نماز دا چودہ صلی اللہ علیہ وآلہ آج کسے بھی مصطفی جنباز پڑھو امام نیترات مقتدی نماز دا امام زامن مقتدی نماز دا امام اگر صحابہ دا کی مقتد ہوئے گا گرکنہ دی نماز دا زامن مصطفیٰ پڑھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج امام نماز پڑھائے بطری اللہ قبول کرے یا نہ کرے اللہ بہتر نماز ہے اور جب وہ نماز پڑھان والا خود مرا مصطفیٰ ہوئے آمنہ دا لال ہوئے پیکرِ حسن و جمال ہوئے صاحبِ شرف و کمال ہوئے کائنات سردار خود محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قبول فرمایا میرے بہتر سامین آج کوئی جامعہ مسجدی جباہ جباہات نماز پڑھے ان ستائیس نمازہ دا سواب ملے آج کوئی خوش قسمت انسان اللہ انہوں لے جائے بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف سے جا کے نماز پڑھے ایک لکھ نمازہ سواب ملے اور اگر کوئی پہنچ جائے مدینہ منوکڑا مسجدِ نبوی نہیں اندر آج کوئی نماز پڑھے مسجدِ نبوی سے جا کے پچاس ہزار نمازہ دا سواب ملے آج نے جانوالا ہووے جیڑا دکان دے بہے کے گاڑے تو لے بوی اوچھے پڑھے کے پجاس ہزار دا سواب آج نے نمازی ہووے جیڑا ملابت بھی اگر خدا میں خاص کا کرتا ہووے اوچھے جا کے پڑھے پچاس ہزار نمازہ دا سواب ملے آجنا گناہ دار نمازی مسجدِ نبوی سے جا کے نماز پڑھے گا پچاس ہزار نمازہ دا سواب ملے گا اکونا دی نماز دے عجل و سواب دا کون اللہ علیہ کر سکتا ہے کہ جیڑا نے نمازہ محمد مصدفانے پی سے پڑھیا ہوئے سلاللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بھئی آج نے نمازی دی ایک نماز دا سواب مسجدِ نبوی پچاس ہزار نمازہ دا سواب تیجھے نمازی حضرت ابو مکر صدیب ہوئے یہ نمازی حضرت عمر ہوئے یہ نمازی مدینہ دا سیچ حضرت عثمان ہوئے اور اگر مدینہ دا نمازی شیرِ خدا عزیل مردزا ہوئے یہ مسجدِ نمازی حضرت ابو حریرہ ہوئے نمازی الہد سوہر ہوئے نمازی عبد الرحمان بھی ناوف ہوئے نمازی کارے لر والے بناہد ہوئے نمازی لنے مصطفیٰ دا کوئی بھی صحابی ہوئے اور یہ کہاں چونہ سریعہ تو پھار مسجدِ نبوی جی جا کے نماز کرے گا پچاس صداح نمازہ دا اجلو صداح ملے گا اونا صحاباتی نمازہ کی مزدر ہوئے گا کی حجر و صلاح ہوئے گا جنا نے نمازی محمدِ مصطفیٰ نے پیسے پڑی صل اللہ علیہ وآلہ 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 صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآل ساڑھا ایمان اور اتیدہ اللہ پاک دے جتنے بھی نبی آئے لے کائنات ہے حضرت آدم والا نبی علیہ السلام کو لے کے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطحر تک ہر نبی شاہد والا ہے ہر نبی مطاب والا ہے لیکن پوری نبیانی جماعت جو محمد مصطفیٰ پر کا دوسرا کوئی نہیں جس طرح نبیوں جو محمد مصطفیٰ پر کا دوسرا کوئی نہیں اس سے طرح محمد صحابہ جو حضرت عبو مدر صدیق جیسا دوسرا کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ ہم سارے نے یار میرے نبی دے اور یار نال من اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھی یہ تمنا کہ اللہ میں نے نبی دا شہر دکھا دے یہ نہیں ہر مسلمان دیوباندی ہوئے تھاں پریلی ہوئے تھاں اہلی لیس ہوئے تھاں پنجے پڑے تھاں اٹھوے دے نمستی دیچاوئے تھاں کیڑا گناہ گاڑ ہوئے ہیں ہر ایک دے دے کرتا ہے نا کیوں محبت دلفر کہ سبحان اللہ بولو کہ مطرح ہورا نہیں سمجھا دے سبحان اللہ ہر مسلمان دیئے تمنا اور خواہش کہ اللہ میں نے اپنے محبوب دا شہر شہر مدینہ دکھا دے اے میرے اللہ میں نے مدینہ دیگریاں دا لگا نہیں کرا دے ہر مسلمان دیئے تمنا اور خواہش وہ پاوے عمر دے کسے حصے بھی جو ہوئے وہ پاوے دنیا دے کسے ہو جے مکان جرین والا ہوئے خودہ حصدوں نصر کوئی ہوئے خودہ رنگوں نصر کوئی ہوئے ہر مسلمان دیئے وہ خواہشے ہوئی نمل ہے جو کہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہم میرے آقا کرو جا مدینے میں ہم میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہم میرے آقا کرو جا مدینے میں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی جوں میرا دین اور مدینے میں ہے میرے موزر شامیر ہر بندے دیئے خواہشے کہ میں اپنی اکھان آرنوں گئے مصطفیٰ دیکھا ہر بندے دیئے خواہشے کہ میں اپنی اکھان آرنوں گئے خدرہ ندیار کرا ہر مسلمان دیئے لمنہ اور خواہشے کہ میں اس مقام کے پہنچ جاؤں کہ جیم سے آمنا دیالیں دیڑا لائے ہوئے میں اس مقام کے پہنچ جاؤں جیم سے رابطہ یار اپڑے تو یارا لار آرام فرمائے ہر مسلمان دیئے خواہشے کہ میں اس خجرائی عائشہ تک پہنچ جاؤں کہ جیم سے ستر ہزار فرشتے سبا آمدین ستر ہزار فرشتے شامنوں آمدین آکے آگا دی جاتے اتدستے دلو دو سلام پڑھ دے لیں کہ پھر جڑا خوشے نصیب ہوتے پہنچ جائیں ہمیرے آقا نے فرمایا منظر قبلی وجبت لہو شفاعتی کہ جیم نے میری قبر انوار دی زیارت کر لئی جیم نے میری قبر انوار دی زیارت کر لئی انہی شفاعت میرے دے بار جو ہو گئی تک ہو گیا اور نبی دیزن میں آگیا وہ آقا دی کھاتے پہ گیا جیم نے پاروں رو گئے رسولوں دیکھ لئے جیم نے پاہر کھڑے ہو گئے آقا دی قبر یا نبی دی زیارت کر لئی جو ہوتے میری نبی دیزن میں آگیا جیرہ پاروں کھڑ ہو گئے آقا دی قبر یا قبر یا قردی حاضری پیش کر لئے جہل گرے بہت میری نبی دیزن میں آگیا جیرہ پاروں کھڑے ہو گئے سبان اللہ بولا دھوڑ کر لکھا اے کون ہے اے حضرت سلمان باہو رحمت اللہ علیہؑ خدیدہ جہاں مشین ہے سلام کرنا چاہیے اے کون ہے اے امام الولیاء حضرت مولانا حمد علیہؑ رحمت اللہ علیہؑ خدیدہ جہاں مشین ہے سب کرنی چاہیے اے کون ہے اے یہ دین کو شریف بھی خدیدہ جہاں مشین ہے جوہن سبان اللہ بولا پھوڑ دھوڑ کرنے پھوڑے اے کادری سلسلی دا اپنے خدوقانین جہاں مشین ہیں اے چلسلی چھ گھج ہیں اپنے خدوقانین جہاں مشین ہیں اے صحور Declaration نسلی چھ گھ جہاں اس سہоров دلہ جہاں مشد ہیں یہاں کادری چھ گھندی چلسلی چھ گھج ہیں اپنا خلوقین جہاں شہین ہوئے امو دے سارے سلام کرنے لے اس حضرت عبو مکردہ کی مقام ہوئے گا جڑا جان سینی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہر کہے جڑا کسی گھنٹی نہ جان سین ہوئے ہو وہ قابل ایسا کہ جڑا جان سینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبو مکردہ مقدر نو سلام کر جنو مسجر بھی نبی آئی مسلح ملیے رسول وآلہ ممبر بھی ملیے جب اللہ رسول وآلہ اور جماعت بھی ملیے آقاد وزارت و بارتے ہوگی رسول وآلہ حضرت سیدنا عبو بطن صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوستو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نوازیں آجاؤں ایک نوازہ ہوگے جدا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوازیں سکونے قربانی دیتی اس سے طرح عبو بطن صلیق دیکھ نوازیں نے بھی ایسی قربانی دیتی سانت تیہاں تر ہجری دے اندر جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن سبیر اس قرآن بولو رضی اللہ تعالی نوازہ رسول دی محبت بھی ساڑا امام ہے تے نوازہ امام پر صلیق دی محبت بھی بولو ساڑا میرے وہ حضرت سامین آم صحابہ آم میں ایک صحابی چھوٹی نگل گیا حضرت جبریر آگیا سامنے حضرت عبداللہ غفاری چاپے حسن حضرت جبریر کہہ جاتا کہ یا بسم اللہ یعبودر کھوڑے وہ بسم اللہ والد ہے پر کھو لوگ دیکھوڑے یہ یعبودر آگے حضرت عبداللہ غفاری چبریر تو آسمانہ جرے ہیں نا تیوبی پتہ ملے حبودر فرمایا آقا مدیمہ آئے حبودر کو موت کھاٹ جانتے اور گئی یہ نہیں لکھ جاتا آسمان آئے حبودر تو جانتے آر سامنے والے حلچی میں دو پہلنا پڑھ گیا مشہور میں حضرت نے فرمایا حضرت عبداللہ غفاری فرمایا جبرت عبداللہ حبودر نا حبودر یہ اپنے آنوں دوسرے ہوں تو بڑا حدیر تے کمزور سمجھ رہے کہ دوسرے نوں اپنے لارو افضل دیانا شمجھ رہے وہ بھی تو بہت بڑی محمدہ بگڑتا ہی اپتوں ہیں کہ تو میں کھا جناب میں آلا اگلا نہیں کہ تو میں کھا میں آلا اگلا نہیں محمدہ تے تو بھی بڑے گا اور حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اقا ابو ذر بھی ایک اگر آسمان تے اینی مشہور تھے کہ ابو ذر حضور کا اور صحابی ہے جیڑا اپنے آپ ان دوسرے ناڑوں کاٹ سمجھ دائیں کم تر سمجھ دائیں اپنے سامنے آن والے ان دوسرے کو اپنے ناڑوں افضل سمجھ دائیں اور اگر بندہ اس ایک دکتے تھی عمل کر لائے تو میرا جار ہے معاشرے اس کو جدہ نہ لائے کوئی لڑائی نہ لائے اچھا فرمایہ دوسری کر لیتی یہ بھی جیڑا بڑا ہو سارے نا ایک پلان پڑتا ہے سمجھ دائیں کہ اللہ پاک بغیر کسے موبائل تو سب تو کسے سپیرلس تو بغیر نا ساری چیزہ تو اپنی قدرت ناڑ کے بھی عواض کو جان دے دے آسمان سب مانا کہ فرشتے سن دے دیں کہ اے ابو در تلاوت پہ کردیں حضرت جبریل کہتے ہیں اے حضرت اے ابو در جلو پڑتے ہیں قل ہو اللہ آہد اللہ مصابد لم یا لید ویعیہو لد ولم یا کل لہو کفوا آہد اے صورہ اخلاص کی تلاوت بہت زیادہ گرد ہے اے جہاں دو رات میں ہنے لیانی سے مزے ہے کہ جو طفل ہے کہ اے تلاوت گرد ہے صورہ اخلاص پڑت ہے اللہ پاک اس طرح صحابی بھی عواض نو ایک آسمانہ لکھ ہو جانے آسمان دے فرشتے اللہ دیتی ہوئی قوت سواندار جب وہ صحابی کی نظام سن دے ہیں اس آرے پہ جان جان دے ہیں اے محمد کا حفظ قرآن پہ قرد ہے اے محمد کا صحابی نظام پہ قرد ہے فرائے سونے آئے تو اللہ پڑیاں مشروع کر دیں میرے موت سامین جیلی مہنگاً ارض کرنا جانا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر آپ نم خانان ورد بکھو گے مدین فرح دی ہے سیدنا قدران گیا اگر حضرت صدیق ورد بکھو گے یارِ غارتائی ناچو کرنا عبو بکر بردرائے گا اگر حضرت عبو بکر ورد بکھو گے جانشین مصطفیٰ دک اللہ عبو بکر نظر آئے گا اگر حضرت عبو بکر صدیق ورد بکھو گے خلیفہ اول عبو بکر صدیق نظر آئے گا اگر حضرت عبو بکر صدیق ورد بکھو گے خلیفہ بنا فصل خالی حضرت عبو بکر صدیق نظر آئے گا اگر صحابت ورد بکھو گے حضرت عبو بکر پوری امت مصطفیٰ جو سب تو بڑا سخی نظر آئے گا اگر حضرت عبوب اکر صدیل غلوے کھو گے حضرت علی نے فرمان دے مطابق سب تو بڑا بہاندر حضرت عبوب اکر صدیل غلوے کھو گے پوری امت مصطفیٰ جو سب تو زیادہ علیہ وعدہ عبوب اکر صدیل غلوے کھو گے اگر حضرت محمد مصطفیٰ نے مسلیلے ہوتے کھڑے ہوں گے آقا دی زنگی نے اندر سطران عبوب اکر صدیل غلوے کھو گے حضرت عبوب اکر صدیل غلوے کھو گے آقا نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے سے رکھے لیا وہ سارا کچھ میں عبوب اکرلی سینے بھی چھ رکھ دیتا نے میرے آقا نے فرمایا حدینا جینا نے میری دیائی احسان کی لے میں سب نے انسانات کا بدلہ ہوتا رہی تھا حضرت عقوب رکل صدیت لے میرے اُن تے اتنے انسانات لے کہ کیا قیامت دے گا یہ انسانات کا بدلہ خود اللہ ہوتا رہی تھا حضرت سیدنا عقوب رکل صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان حلوے خوبر اتابی نبی نے کب مامی جنہ درائے گا اب دیکھا بھی حضور دے کب مامی جنہ درائے گا جب موردہ بھی حضور دے کب مامی جنہ درائے گا یعنی صحابہ کی فہنس کی جنہ در مال گے اگر میں اگر یادی اپو بکل صدیت خبیار نہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی لیلیاں دا مقدر دیکھا آپ دی لیلیاں دا نصیب دیکھا اللہ پہ آدھنی قسمت آدھنی دے صدیت نہیں بیٹی عائشہ محمد دے بسر کے نظر آئے گی اگر میں اگر میں دے صدیت نہیں بیٹی حضرتی آئیشہ دی کسمت والے تھا حضرتی آئیشہ دی کسمت دے اگر حضرتی آئیشہ دے بسر کے یبریل قرآن سے دسر کے لے کے آدھنی آقا دنیا تو پر رو فرمان ہے جو نہیں آئیشہ سر بھی کارلی بیٹی سارے مبارک محمد روستفانہ نظر آئے گا میرے مزر سامین آج میں حضرتی صدیت نہیں دی اس نے حدیدہ دیگر کرنا جانا ہو کیا لیٰ حضرتی آئیشہ دے بھی کسمت دے بیٹی آئیشہ دے بایسمانہ نظر آئیشہ دے بیٹی آئیشہ دے بھنی موسیقی 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 رضی اللہ و تعالی بلنہ دے بی بی سی اور ایک جڑو حجرت فرما کے آئینا مدینہ منورہ تے مدینہ منورہ جاں تو صحابہ کرام حجرت فرما کے آئے سن بجو ہے بلو تے شروع دے کچھ مہینے ایسے سن کہ جڑو مسلمانہ دے کار جڑو پیرائش ہو دی صرف لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں سمجھا رہی ہیں جد وہ آئے صرف حجرت فرما کے مسلمانہ دے کارت کو پیدایش کنی صرف بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں سمجھا رہی ہیں بیٹا نہیں سی ہوں گا چند میں انہیں معاملہ رہا یہ خودیاں نے ایک ڈالا پر شروع کر دی تھی کہ نعوذ باللہ جڑا محمد دین ہے نا تا چاند دین ہے انہ دے کارت دے بیٹے ہی نہیں ہو رہے مدینہ دے مردانے مدینہ دے یا عورتہ دے یا اکھیا سا گیتا ہے جہاں کہ کون کہہ رہے ہیں وہ لوگ مدینہ منورہ دے یہوڈی کہہ رہے ہیں دے ساگھن ملک دے اور دے کہہی نہ دے کہہ رہے ہیں اور آدھر نہیں ہو رہی ہے جاہ پہ ہو تو سباہ اللہ گھولو کہ کون رہت دے سا ہوں ہاں آہاں آج دے بھی بیچائے کہ یہ کم دے ہو رہے ہیں وہ جو بندے لابداندہ ہے کہ امپیر کے مولوی لبدے پھر دے انہوں نے بچے نہیں ہوتے لگتا ہے کسی نے بچے دی فضائش پان کی انہوں نے ٹھک کرنے حالانکہ یہ جنہیں اللہ نے بڑا کھلا خودہ جب مسئلہ بیان کیتے ہیں فَرْمَنَا لِلَّهِ مُلْبُسَّ وَعْتِمَا الْأَوْضِيمِ يَخْلُقُمَا يَشَاء يَعْبُلِ مَنْ يَشَاءُ اِنَازَ وَيَعْبُلِ مَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ اَوْ يُذَبِّجُهُمَنْ زُكْرَانًا وَيْلْآسَ وَيَدْعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْبُلِ مَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ 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 نوازدہ حضرت اسمادہ بیٹا یہ پیدا ہوئے مدینہ پاک کی چاہتے سب کو پہلا ہو جائے کہ جدو یہ ہوئے پیدا ہے کہ نسلمان دیکھ اللہ سوڑا رہا سڑنا پہ یہ ہوتی کی مقواز کرنا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیب رضی اللہ حبانہ آمد انہیں اپنی پیٹی دیکھا تشریف لے کے آئے ہوتے سبان اللہ وہ لے دے میں بہت آل کام یہ میں حضرت فادمہ لے کر امام حضرت پیدا ہوئے تھے آتا تشریف لے کے آئے امام حسین پیدا ہوئے تھے حضرت تشریف لے کے آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیب تشریف لے کے آئے لے فرمایا اسمان بیٹی پھر آئے بچہ میرا دوترا میرا نوازہ میری چھوڑی سے لٹا دے حضرت سیدی نے لٹایا اور لٹا کے رمایاتی جو میں اپنی چھوڑی چھوڑی کے مدینہ منورہ دی گلیاں دے بہارہ درچکر لائیا اور مارے تکبیر بھی لائیا اور لسیہ حضرت یہو بکر صدیب تشریف لے کے آئے لوگ کو یہودی بکو آس کر دے سار یہ یہودی بکو آس کر دے سار کہ انہا مسلمانہ دے گار اسی جادو دے ذریعے لگیاں بھی بدائش بند کر دیتی ہے آبے کھوڑے اللہ نے آبے کھوڑے اللہ نے آبے کھوڑے مالک دے راہیت دے دستگیر دے کار ساتھ دے آرکھ رہاں دے مشکل پشاہ اللہ نے ابو بکر صدیبی بیٹی اسمانوں اپنی کا عطا فرمائے میں ابو لگر اپنے نواز سے جو لائے کے مدینہ منورہ دی گلیاں دی مدارہ درچکر لائے حتاکہ دنیا نو سمجھ آجائے یہودی چھوڑے نے محمد دا دی خدا سجائے یہودی چھوڑے نے محمد دا دا ہونے سارے صحابہ سجائے حدر کے صدیق لائے کے آگے آقا دی بھار دالے اندر آگے کہنے لی آقا عجل اللہ بہت میں ہوں میری بیٹی اسمان خنوی دیتا اللہ فرمائے میں کوئی نہیں خدمتی جہانت ہویا آگا نے فرمائے ابو بکر عزان دو پر کٹی محمد دا رہے تھا محمد دا رہے گا سجائے حضرت یقین مقام نے دونہ کرنا جناسے دے بڑی عزان خضور نے فرمایا رہائے کے خجور سمان اللہ سمان اللہ خجور رکھی میری آقا دیتا ہنے مبارک ریچ سمان اللہ اینا جبایا اینا جبایا اینا جبایا پوری خجور میری آقا دے پاک اللہ آب دی بھی زکار ہو گئی سمان اللہ فرمایا ابو بکر اور انہوں اس کھجور بھی کٹی زبان دے رکھے تو کھجور جسال ہے انتاکہ دنیا نو پتا چل جائے ابو بکر دے ابو بکر رہے اوڈے تے نوازی نوی مقام حاصل ہے کٹی دے مو دے اندر پہلی کٹی نوید اللہ اللہ آقا لیا جائے ابو حبو بکر دا نوازار کے اندرے حضرت سیدنا ابو بکر سبید حضرت رضی اللہ تعالی عابدِ نماز سے دارا حضور میں فرمایا عبداللہ ہوئے گا صورت اللہ کی ہوئے گا عبداللہ ہوئے گا کیوں کہ یہ اُڈیا نے آتی ہے اسی نا کہ نے اسی بدائش پانے کی تھی ہے تو نہ ہی ہو جی الگ ہو کہ ہم بتا رکے پیرہ دیتا نہیں اللہ دیتا اللہ یہ اللہ ہے اللہ دیتا اے بڑی عجیب کا حضرت ویسے دنیا سے پیرہ دیتی ہے نہ بڑے رب دے پیرہ دیتی کوئی بھی نہاں جس کچھ ہے اور کسے کار پوڑی پیدا ہو جائے انہوں پیرہ دیتی کسے بھی نہیں رکھے جی منڈا ہو جائے وہ اسے دو اکری لیکن نہ پیرہ دیتا نہ کمال بھی دیتا جو کچھ بھی یقین لے دیتا جو کھوڑ دیتا ہے جو کھوڑ دیتا ہے پھرہ دیتا ہے جو کھوڑ کو اللہ پھر کو اللہ وہ لوگ کھوڑ دیتا ہے خبور نے فرمایا ابو بکر تیرے اس نواز سے تا نام ہوئے کہ عبداللہ عبداللہ دے والدنا نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پھر پورا نام کی بڑھ گیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اے اوم باہر صافی ہے جنہیں تیرہ سال دی عمر اس جنگِ جرمو کو ہی تے حضرت عبداللہ بن زبیر تیرہ سال دی عمر اس اپنے باپ حضرت زبیر نانیز رنائید شریف اس جنگِ جرمو پیچھ اپنے باپ تی سوائی کے بیٹھ کے جو رومی دوڑ دے سڑنا ہی سائی تی حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی تلواران آڑنا سال دی عمر اس جو آئے نا سن تیہتر عجری جو امام حسین سن تیر بنجا عجری شہید ہو گئے او دے تو بار حلال بڑھ دے گئے امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر بن زبیر بڑھیں حجاج بن یوسف جوڑا اس وقت تا بہت 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 زالم مدنہ سی مکہ تے حملہ کرنے کے لئے یہ تناڑایا تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور پڑھیں گھو سے شخصی آسر آپ نے فرمایا سے مقابلہ کرنا ہے میرے موت سامین میرے امیر صلی اللہ علیہ السلام نے صحابی اپنے رفاقانو لے کے حملہ شریف تے حفاظت لے آگے مدان من کتا ہوں ہچ آج بھی بھی اس وقت سزا رہا گئے ہم بڑی تیاری نہ لائے بڑے عملے دینیت لیں کے آئے ہم بڑی آفاتیات دلس کر لیں کے آئے میرے نبیدہ صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ میک ح Register اب 沒有 میں سدی بھرالแล موسیقی 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 عدیق صدی کی خام بانگی حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا عصرہ بڑھ گئے اور حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میرے بڑھاپے تا خیال نہ دے میرا بڑھاپا دین میں سے کوئی حائل نہ ہو جائے میرے بڑھاپے نہیں بجائے تو تیرا چلتا ہویا آتھ دنوار چلتی ہوئی رکھنا جائے منچڑ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائے کابج صحابہ اکرام جو جڑے بھی نار ساتھی سان جڑے تابین بھی سان خونا نے پڑی فضل دی اعزان حضرت عبداللہ بن زبیر نے کابج بڑھائی مماز دشمن سامنے سی ہرام بسکی دے حرام دے تروازی آنا محاصرہ ہو چکی ہے سی سویر دے گجالے دے روشنی دے حجار دے ریوسف انتظار کر رہا سی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زدگی دی اس آخری نماز اچھ حالت جنگ اچھ انہیں سخت حالات اچھ انتیس میں پارے دی دوسری سورج سورج قلم دیتے نماز تو وہ ٹکو پڑے تو سلینا اور دیکھنے والے کے دیکھنے نے کہ اونا دی بیان ٹکو سلیتے چھ کوئی فرق نہیں آیا ختمہ ہی تو ہوکے نماز پڑھتے کہ جب نماز سلام پہ رہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیان واقعیت میں انہیں خوٹ پہنے سڑنا چیہ رہا فرمایا ایک خوٹ اٹھا کے در انہیں اپنے چیہ رہا بھی خان چیہ رہا دیکھ رہا فرمایا جانا چندے ہو چلے جاؤ یہ میں امام حسین نے فرمایا انہیں آکھیے میں آپ جا کے نہیں کرنا اللہ دی بات دی تحفظ تو پڑا سڑھے لی اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے حدیمِ کعبہ بچا گئے کہ یا سجڑہ سبحانہ صاحب بولے دل قدم بھی جلدی تو جلدی حدیمِ کعبہ بچا جانا حدیمِ کعبہ بچا گئے بھی زبیر رحمت دے تھلے آگئے رحمت دے پرنار تھلے آگئے بھی زبیر رحمت دے 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 تھلے آگئے رحمت دے تھلے آگئے مرے کتنے سارے ساکھی فاندے دیوجہ کوئی شہید ہوگا خون جانے کے ساتھی باقی میں میں یابن اللہ بھی زبیر بھی سطح تو اوپر پانچ گیا اللہ میں ہانا پڑا بڑا پا نہیں دیکھ رہا میں پیرے کاردی تحفظ و آفر اپنے خون کا آخری قطرہ پر تو وہاں دیا گا خطا کے خیامت تک دنیا یاد رکھے جی میں اجرے تھی ابو بگر صدی دعا تلزی حضرت عبداللہ بن سبحین بہتر انسان سے میرے بہتر سامین حضرت عبداللہ بن سبحین حضرت عبداللہ بن سبحین زی اللہ علیہ وآلہ حقیبِ کعبہ رجی خلو کے دعوہ مغرین آج کی دعوہ مغرین کے شہادت دعوہ مغرین کیوں کہ ہونا تو مجھوڑے مجاہد رہنا نے جہاں اللہ نے نیل کی خاطر کو یاد ہے کہ خودہ نے عنا میں قبال کیا ہے کہ مرے صحیح میں ہے مالے گرم تو بازی ہے یہ بھورا ستہ ہے کہ جسم انترہ سے صرف رازی ہے یہ دو ہجاری بھی اس وقت نواز ہے کہ دھرم اس کی بھی حرام درمازے پر آس کر گئے عبداللہ بن سبحین کے حمدہ دن 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 کہ دھرم شاندی فوجی آئے میں مردلہ دن دن کہ دھرم حضرتی امو بگردن رسل عبداللہ بن سبحین اپنی قتل وانا بھورنا عبسی دے شامیہ مرحان واریادہ نمکابلہ کردن بھورنا دیا دوڑا لہاندر حج آج پر یوسف کو سلس کرو پھاردن لقینا سلسلہ جورا دیا عبداللہ بن سبحین رضی اللہ خلدادہ عبداللہ بن سبحین رضی اللہ شہادت زیرو علیاتے کے حمدہ دیوڑا لہاندر عبداللہ بن سبحین رضی اللہ خلدادہ عبداللہ شریف رضی اللہ بچ گئے دیوڑا لہاندر لہاندر دیوڑا لہاندر نیہ نفید حضرتی سلسلی گئے اس میں حسینی لیا میں شہادت نوش فرمائے یوسف کو سلسلسلギہ مرحان واریادہ بدللہ بن سبحین شہین رضی اللہ خلده کہ اللہ دینار والے ڈھار دے انگر عبداللہ بن زبین دیوارتا موجود سی اچھے تھے کبھکے دیئے کبھالی میں پیغام پوچھایا کہ عصمات ربیقہ عبداللہ بن زبین سے ہی رکھو گیا حضرت عصمہ نے ہاتھ اٹھا لے حضرت عائشہ دی سکی بڑی بہن نے ہاتھ اٹھا لے حضرت صدیقلی بیٹی نے ہاتھ اٹھا لے اللہ دیاء اللہ جنہ کی شکر ہے کہ میں عصمات قیامت دے گئے صدیقلی بیٹی نے ہاتھ اٹھا لے کہ میں عصمائے کے شہید دیماؤں حضرت عصمت دے گئے حضرت عصمت دے گئے اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئے دین اینجن ہی پہنچیا صدیقلی بیٹی صدیقلی بیٹی صدیقلی بیٹی صدیقلی بیٹی میرا دوڑا ایمام دیر صدیقلی بیٹی صدیقلی بیٹی جیسی سلطیس تھڈا پانی لگر آئے تڑھا لگ پہلنے گرویس کو پکھا نہ آجی سے تڑھا لگ پہلنے یہ صحابہ سا اسلام کو شگر نہیں جس نے پانی سے نزا پائی بیہ خون سہبہ نے تو اسے میں مہارہ آئی حدرت عصمانو جو تو شہارت بناناں ملے اور حدرت عصمانو یہ کوشی سے کہ میں اپنے بے قیدہ مجود حصول کرنا امام حسین کے لیے بھی یہی کچھ ہوا کربوبلا میں وہ نبی کا نمازہ تھا یہ حضرت صدیق کا نمازہ ہے اونا صرف علم کر لیا پھر خالی وجبوں دنوں مکہ دیکھ چوف پہ چلٹا لٹکا دیتا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ہوتا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہوتی جدو قیود مبارک میں چوف پس نٹکایا گیا حضرت یسمان نے ہاتھ سوٹی کی پہی اللہ ٹھیک بکری گئے سو ساو یومر بڑھا پہ توجہ توجہ بڑھا پہ بیرائی پھر نہ ہوتے برابر چھوکی ہوئی کپڑنا کسی دا ہاتھ پڑھ بھی کھل دیئے لاشتاک تلے چلو پھر جدو آگے پہنچی ہوتھے حضرت یسمان نے ایک جکار کے میں کیا تھا ایک جبلہ ارشاد فرمایا ابھی شاہ سوار کے اُترنے کا وقت نہیں ہوا سوان جاؤ سوان جاؤ سوان جاؤ سوان جاؤ ابھی میرے شاہ سوار کا اُترنے کا وقت نہیں ہوا حجاج بن یوسف نے آدھر جاری کیتا ہے کہ اسمان کبھو میرے بڑا ہوئے میری مند کرے میرا ترلہ کرے آیات آسد تی حضرت عصر مکرنہ حجاج بلاندائے حضرت عصر رضی اللہ علیہ و تعالیٰ نے فرمایا میں جیرت مات باپ تی جیرت مات بکی کی نہیں ہوں سوان جاؤ بتا نہیں ملے تے نظرہ کیسے محمد مصطفیٰ میں آئی 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 میں جو بتا نہیں میں ہجرت کی راگ کی نہیں ہوں میں جو بتا نہیں ملے تے چہرے میں جو زخم ہویا تو میں وہی چاندہ سے چاندہ ساکھ میں حضور کو نہ دکھا ہوں کہ میرے آقا جاؤ زخم پر ایک فرمایاں سے ابو فرکر کہنا کی ہو جائے سامدان ہے کہ کوئی نہ مرد نہ عورد فردازی دیر تو کچھے ہی نہیں ہے اللہ اللہ آپس کیا تاثر تکیان لگیا یہ حسنہ ہی بڑا جماعت نے انہوں نے کہ کی کی ہے انہیں کیا کوئی کہا نہیں جیسے کہ یہاں سلام آرے اللہ اللہ آپ سے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو تجھے کترنا سر تا میں تو جگاؤ یا جبھی کی ہی بچے حجات میں ملیوسف نے پھر تاثر بیجیا انہیں کیا انہوں جا کے کہو یا خود آجائے بڑنا سی باروں کو کھچ کے لکھ حضرت سندھی ایک نیئے سباہ حضرت بیٹی لکے پنام آیا سو ساندھی عمر تھی حضرت عثمانیوں تھی بروایا حجاج تو قیامت تھی اپنا ظلم لے کے آئے گا میں عثمان پہ تھی شہادت تا لہوت خون لے کے آمین ہر دو قیامت دن کے رج بڑھتے ظلم سمڑے آئے گا ہر دو میرے دن دنوں شہید ٹیتا تو وہ دی دنیا برداد کی تھی حضرت برداد کر دیتی ہے حضرت عثمان تھی پنام آیا حضرت عثمان تعالیٰ نے فروایا جا حجاج تو قیامت اسمات پکڑے تھی یہ پر تیرے سمجھ نہیں آسکیں تیرے پبندی آئیے کہ عبداللہ بن زباہ حضرت جنازہ نہیں پڑھا عبداللہ بن زباہ حضرت عثمان چاہو کی جنازہ تیرے گیا میرے مہدر سامی ہیں ایتنوں جنازی پہ پڑھا گئیں روایات افسیہ دیں ایک دل نہیں دو دل نہیں دل دل نہیں پورا ایک مہینہ تک کے لازم سبے دور و کخن پہی رہی ہے جی صحابات مدینے تھے اس پر کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں سانو قصہ میں اس پیدا کریں مانی اللہ پاک نے نام دیں ایک مہینیت ہوں پہلے ان میں چوکشوں عاشق دیکھا قبرسان دل در راکھنی تیرے کی نفرنی ایجادت نہیں دمی گئی لیکن ایک مہینہ قدران دل باد عبداللہ بن زباہد بجوری جنازہ کی یہ اپنی لی بھی نہیں آئی ہے عبداللہ بن زباہد بجور مہدہ ہے عبداللہ بن زباہد بجور مہدہ رہا عبداللہ بن زباہد جہانت کا لہو جلدہ دے ایک مہینہ قدرد توان مروان بن عبدالملک بلوں میں سی جایا حجاجی تلفین بھی اجازت نہیں دینی جائے حضرت عبداللہ بن زباہد حضرت عربہ بن زباہد کو اجازت ملیے ایک مہینہ قدرد اپنے قائدہ جنازہ پڑھایا حضرت عبداللہ بن زباہد نے جنادہ پڑھا کے حضرت عبداللہ بن زباہد مکہ دیس کا برستان جدا فرم فرمائے حدا فرم کر رکب آج اللہ عنہ دے حدرت عبداللہ بن زباہد قرآن کیا ملہا خرقنا کم وفی آنو عیلکم وملہا نخرج مبتانا تر اخرام حضرت عبداللہ کسی نے گلاب دے پھول دے تھا وہ مٹی ٹھکی تو دے جو خوشبو آ رہے تھے کسی نے کہا کوئی ہے مٹی تو دے جو خوشبو کی میں ان نے کہا میں ہاں مٹی پر بس نار رہی گیا گلاب دے پھول میں نو گلاب دے پھول دی سنگت بھی تھی یہ دے مٹی خوشبو دار تھا بھائی جے جے گلاب دے پھول نو سنگت میرے پھٹی تھی تو دے جو خوشبو ماں جے جنہ نو سنگت بھی لے مہمبر مستفا چفا آ رہ direedge نار رے صرف مہمبر مستفا دے منصبارضاکہمہ مجھے پھٹی ماں اللہ کیا پھٹی پھٹی تھی ٹھ대� تعا ہے دیور رہ گولا جے نے بھی اس سرات مستقیم دے مسافر اوڑیے نا اوڈا نا احمد علی نووری ہوگی آ رہا اوڈا نا مولانا عبداللہ ترخاصدی ہوں جیڑا کے اس کافرہ حق دا مسافر ہوئے گا اللہ پر دنیا سے دسے گا یہ بھی کورٹوں جنردی مشکوش بدل گئے کہ عام لوگ نہیں خاص ہوتے کہ جیڑے بڑھ گئے صلی اللہ حضور صحابہ قرآن بھی جو میر پڑی جیڑے کیا الّذین آرانو بہجروں بجاندوا في سبيل اللہ بگنبالهم وانفوسهم اعزمون وجہل عند اللہ وولئے لکھوا موسیقی 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 لیکن اجڑی جماعتِ خدا تے جماعتِ مصطفی اے نا صحافہ اِنَّا حِزَبَ اللَّهِ اللہ جو میں کوئی بندہ کر رہے فکر چوبش بتینہ اشارت کے آس کرئے تے بندہ فکر بلشانہ بھولتے لوگ جا اکشران سمجھے جب اللہ نے بلیوں کی بات کی تو وہی بہت وہاں پر بھی یہی الفات کر رہے فرمایا اللہ بول چڑھو بھولتے جا رہے فکر جا رہے فکر جا رہے کوئی بھولتے جا رہے فکر جا رہے لبا ہوں جا رہے فکر جا رہے فکر جا رہے جب اللہ نے ولیاں دیگار کی دیدے فرمایا اللہ خبردار مطلب کوئی اللہ احمدار کرنا چاہتا ہے خبردار اِنَّا اولیاء خبردار اللہ لخوف یعلیhm ویلرو یحند مطلب بے شک جدے اللہ نے بیلی دے دوست نے اللہ کہہ رہے جب ہماری کے دنیا دہان یہ نا قبرستان قبرش دنیا چھٹاں تازام کوئی نہیں کہ اگلے جہان تاڑھر کوئی یہی انفعال اللہ نے ایک اور مقام پر بولے جو لوگ ایک ہے نا کہ لوگ کی سبون سبون کے متعلاشی ہیں لوگ کوئی سونے میں کوئی چاہتی میں کوئی مال میں کوئی پاپی میں کسی چیز میں چاہتا ہے مجھے تسکین ملے لہب کہتا ہے اللہ 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 خبردار نا سونے سے نا جانی سے نا گھر آباد پھر کرتے سے تسلی دل کو ہوتی ہے فتر خدا تو یاد پھر کرتے سے فرمایا اللہ خبردار خبردار کہ میں جیرہ جیسے بھول نہیں بھی اللہ اللہ بھی زکر اللہ حتی مائل الجلوب دلہ کا اتمنان چندے ہوتے پھر اللہ نو یاد کر اور قرآن پھر دوسرے مقام پر قرآن میردان نے فرمایا میری یار کے لیے نماز قائم کیجئے اللہ نے بتا زنا کے روکی دسمبر تے جنوری مسیطہ آٹان کے کفڑا جزیادہ پیہ رہے گئے تو آسمان در صبح نہیں جاکے اگر اللہ خلا نہ دے یہ میں نے پنجابی میں جملہ ضرور بولا ہے لیکن یہ روایات کے الفاظ کا مفروم ہے جس گھر میں کوئی فجر کی نماز چھوڑ کے سویا رہے اس گھر کی چھت کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزرتے کہ اس لیے کہ وہاں پہ خلا کی لانت مرس رہی ہوتی ہے جس گھر میں کوئی فجر کی نماز چھوڑنے والا سویا رہے حضور نے فرمایا اس کے کاموں میں شیطان پشاب کرتا ہے سمجھا رہی ہے سوچیں سکون چاہتے ہیں میں بھی آپ بھی اور فجر کی نماز میں آج آپ ہر مسجل کا حال دیکھیں پانکٹنڈہ پانی چھتا ہے پانی چھتا ہے پانی نہیں چھتا ایمان چھتا ہے ایمان کروں ہوئے نا تندر آج پانی 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 رب پہ بس لئی دیر پانی نے انہیں کوئی لانچے کرے نا چھتر پاکستان کے فرانے چاہتے ہیں دس دس لگ تچیک لائے جو ساری کھڑا وڑا کرنا ہے اب ساری اتھے نس کے لیے دس لگ لبنے میری یاد کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے اس کا نام نماز اس کا نام کیا ہے؟ نماز ہے اگر تو فجر کی نماز بستر کی نظر کرے گا کیا سمجھے گا تیرا دل میں تصمیر آئے گی؟ یہ ہو نہیں سکتا کیا سمجھتے ہو کہ تم فجر کی نماز چھوڑ دو اور تم یہ کہو کہ ہمارے دلوں میں ہمارے گلوں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے برکتیں ہوں گی ہو نہیں سکتا اللہ کا قانون نہیں ہے اور پھر اللہ پاک نے یہی الفاظ بولے ہیں جب صحابہ کی بات کی اللہ خبردار اللہ مجھے آپ کو ہمارے توفیق ہزے